اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں اور میں تھوڑی لیٹ ہو گئی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا مجھے انسٹاگرام پر کچھ لڑکیوں کے میسجز آئے تھے کہ آرڈینئر کی باقی پروڈکٹس کا ریویو ہمارے ساتھ شیئر کریں بٹنا میں بہت ساری مطلب آرڈینئر کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ میں ساری اب یوز نہیں کر سکتی اور میری سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور مجھے نہیں پھلا ہے کہ کونسی چیز میری سکن پر سوٹ کرے گی یا نہیں کیونکہ پھر پیمپر بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں تو اب بھی جو فی الحال میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اور جو میں نے ایکسپیرمنٹ اپنے فیس پہ کیا ہے آرڈینئری کے ایک اور سیرم کو اور ایک موسٹرائزر کو ایڈ کر کے اور ٹیٹری آئل کو ایڈ کر کے ٹیٹری آئل جو ہے وہ کوئی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں مجھے جو یہاں سے ملا ہے وہ میں نے یوز کیا ہے آپ لوگ باڈی شاپ کا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تو سعید گنی والوں کا بھی ہے آئی تنگ چلٹن پر والوں کا بھی ہے تو جس بھی کمپنی کا جس بھی برینڈ کا آپ لینا چاہو لے سکتے ہو باڈی شاپ بھی ہے پاکستان میں آپ لوگ اس کا بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے اور میں نے جو ہے کیا تھا اپنے فیس پہ جو میں نے اپلائے کیا ہے کیونکہ رمضان تھا تو رمضان میں کچھ پانی کی کمی کی وجہ سے اور کچھ پکوڑے کھانے کی وجہ سے سٹرمک جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا جس کی وجہ سے ہم لوگ کے فیس کے پر ایک پیان سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پورا دن روزہ ہوتا ہے اور افتاری کے بعد پھر اتنا زیادہ پانی ہم لوگ نہیں پی سکتے جتنا ہم پورا دن میں پی سکتے ہیں تو کچھ چیزیں آج کل کچھ سیرم اور کچھ موسٹرائزر ایسے آگئے ہیں جو آپ کو 30 to 40% 30 to 40% بھی اگر نہیں دیں 20 to 25 یا 25 to 30% آپ کے فیس کو ہائیڈریشن ہائیڈریٹ ضرور کرتے ہیں ہائیڈریشن فراہم کرتے ہیں آپ کے فیس کو اور ایکنی میں آپ کے لیے کافی حلپ فل ثابت ہوتے ہیں ایسے ہی آرڈینری کا ایک سیرم ہے جو میں آج کل یوز کر رہی ہوں ہائیرونک ایسیڈ ہے آرڈینری کا 2% یہ ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح شام اس کو یوز کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو جسٹ نائٹ میں یوز کرتی ہوں ڈے میں میں کبھی موسٹرائزر یوز کر لیتی ہوں کبھی نہیں کرتی ڈے میں میں کیٹا فیل کا موسٹرائزر یوز کرتی ہوں کبھی کبھا بہت کم ہفتے میں کوئی ایک سے دو تفاہت میں صرف فیس واش کے ساتھ فیس ہی واش کرتی ہوں یا پھر باہر جاتے وقت سن بلوک اپلائے کرتی ہوں اور کچھ بھی نہیں اور کیونکہ مجھے پھر فیس پہ چلنا ہوتا ہے یا کہیں پہ جانا ہو تو پھر باہر اکثر مال وغرہ میں شاپنگ کے لیے گروسری کے لیے جانا ہو یا کہیں پہ بھی جانا ہو تو چلنا پڑتا ہے اور پھر پسینہ آتا ہے اور پھر ایکنی ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو میں زیادہ کچھ بھی اپلائے نہیں کرتی ایلویرہ جیل اپلائے کر لیتی ہوں سن بلوک سن بلوک تو مسٹ اپلائے کرتی ہوں باہر جاتے ہوئے آج کل میں جو نائٹ میں یوز کر رہی ہوں وہ یہ میں آرڈینری کا ہائلرونک ایسیڈ یوز کر رہی ہوں سیرم آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ہائلرونک ایسیڈ سیرم جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں یہ والا یہ میں نائٹ میں اپلائے کرتی ہوں اور اس کے اوپر میں یہ والا میں نے آپ لوگ اس کا میں ریویو آلریڈی دے چکی ہوں یہ بہت اچھا ہے یہ آپ لوگ ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں جسٹ نائٹ میں یوز کرتی ہوں یہ ہے دی آرڈینری کا ناسی نامائٹ 10% ہے اور زنک 1% ہے اور ویک میں ایک دفعہ میں دی آرڈینری کا لیکٹک ایسی 10% والا یوز کرتی ہوں اس کے چاند ڈرابس 3 تو 4 اس کے میں یوز کرتی ہوں پہلے میں فیس کے اوپر اچھے سے فیس کو واش کر کے اس کو ڈرائے کرتی ہوں میں پھر ہائلرونک ایسیڈ آرڈینری کا اپلائے کرتی ہوں اس کے آپ نے 4 تو 5 ڈرابس لے کے اپنے فیس اور نیک پہ اپلائے کرنا اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس سینم اویلیبل ہے نہیں ہے میں یوز کرتی ہوں میرے پاس اویلیبل ہے نہیں ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں نے بولا تھا تو آپ کو بلینے ہی لینا ہے تو آپ جسٹ سمپل یہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کے اوپر آپ کوئی بھی ایسا موششریزر آج کل موششریزر بہت اچھے اچھے آگئے ہیں سینسٹیف سکن کے لیے کیٹا فیل کا بہت اچھا ہے کیٹا فیل کا بہت اچھا ہے کیٹا فیل کا بہت اچھا ہے بٹ میرے پاس دی آرڈینری کا موششریزر ہے تو میں یہی بھلا پلائے کرتی ہوں کیٹا فیل کا بھی میں نے لیا ہے وہ ڈے میں میں یوز کرتی ہوں بٹ یہ بھلا میرا جب ختم ہو جائے گا تو میں کیٹا فیل کا ہی اس کے اوپر استعمال کروں گی کیونکہ اب یہاں پہ ہمارے پاس ونٹر چل رہا ہے تو ونٹر میں ہم لوگوں کو آج سے تقریباً نو سال پہلے تو میں جب ٹریٹمنٹ کروایا تھا تو وہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میری سکن پر آئل کام ہو گیا تھا ہاں گرمیوں میں کبھی کبھی تھوڑا بہت آئل آ جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا کیونکہ ابھی بھی میری اب جو سکن ہے وہ کمبینیشن ہو جاتی ہے کبھی سینسٹیف ہو جاتی ہے سینسٹیف تو بہت ہے کمبینیشن ہو جاتی ہے کبھی سکن آئل ہی نہیں فڑ رہتی ٹھیک ہے یہ میں یوز کرتی ہوں رات کے ٹائم پھر اوپر میں یوز کرتی ہوں ان دونوں میں سے کوئی بھی سیرم یوز کرتی ہوں لیکٹی ایسیڈ والا جو ہے یہ میں جسٹ ویک میں ایک دفعہ یوز کرتی ہوں یہ والا یہ والا جسٹ میں ویک میں ایک دفعہ یوز کرتی ہوں اس کے اوپر اور پھر یہ موسٹرائزر یوز کر کے اپلائے کرتی ہوں اپنے فیس کے اوپر تھوڑا سا اور پھر پھر میں اپنے فیسگیو پر یہ گواشا کے ساتھ مساج کرتی ہوں گواشا کی جو ویڈیو ہے وہ بہت سی آپ لوگوں نے فیس بک پر دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی آیم سو سوری یوٹیوب پر آپ لوگوں نے کافی گواشا کی اور یہ جی ڈی ڈولر کے بارے میں آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو مجھے تو یہ بہت اچھے لگے ہیں دونوں جو ہے سکن کو کافی پرپ پیمپر کر دیتے ہیں اور اسکن میں اس سے بہت زیادہ گلو آ جاتا ہے مطلب آپ کی جو سکن کی جو اندر وینز ہوتی ہیں نا ان میں جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہیں نا اس کو اس میں ہیلپ کرتا ہے یہ آپ کے گواشا جو ہوتا ہے یہ اور سکن پہ گلو بھی لاتا ہے دارک سرکلز کے لیے بھی اچھا ہے یہ جیڈی رولر مجھے یہ دونوں اچھے لگتے ہیں اور میں یہ دونوں یوز کرتی ہوں اٹا ٹائم پہلے میں یہ یوز کرتی ہوں اس سے میں فائ فائف ٹائم اپنے دونوں چیکس پہ پہلے اس سے مساج کرتی ہوں اپنے فور ہیڈ پہ کرتی ہوں نیک پہ کرتی ہوں اور اپنے آئی سرکلز پہ کرتی ہوں اور پھر میں اس سے مساج کرتی ہوں ایک سے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ونٹر ہے تو میں اس کو باہی ریٹے میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ ابھی تھنڈا ہی ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو فریج میں بھی رکھ کے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی سیرم لیں کوئی بھی آپ فیس شیٹ ماس جو آج کل آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں وہ لیں اور اس کے اوپر آپ لوگ اس سے مساج کریں دس سے پندرہ منٹ اس سے جیڈی رولر کے ساتھ اور آپ لوگ خود دیکھیں گے آپ کے فیس کے اوپر کتنا شائن آیا ہے ایک دن میں نے یہ کیا تھا لیکن آپ اس کو اکیلے میں کبھی بھی یوز نہ کریں اپنے فیس پہ کوئی نہ کوئی سیرم یا کوئی نہ کوئی آئل اپلائے کر کے پھر آپ اس کو یوز کریں دونوں کو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنے اکنی کے اوپر اپنی فنگر کی مدد سے ٹی ٹری آئل اپلائے کر دیتی ہوں فل فیس پہ میں اپلائے نہیں کرتی ہوں فل فیس پہ یہ مطلب جسٹ میں اکنی پہ اپلائے کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں ایسی تھندک فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر میں فل فیس پہ اپلائے کروں گی تو آنکھوں میں بہت زیادہ تھندک ہوگی اور پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور میری آنکھیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں کچھ لوگ میرے خیال میں فل بھی اپلائے کرتے ہیں مجھے کافی پتہ نہیں ہے باقیوں کا تو بٹ میں جو ہے میں صرف ایکنی والی ایریا پہ اور جہاں پہ میرے سپورٹس ہیں ایکنی کے رہ گئے ہیں وہاں پہ یوز کرتی ہوں اور اس سے مجھے بہت بہت زیادہ فرق فیل ہوا ہے اور میرے ایکنی جو ہیں دو سے تین دن میں بیٹھ جاتے ہیں ملکہ ایسے لگتا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں ایکنی کے اوپر آپ اس کو دو سے تین دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ نے دن میں کوئی کریم بھی نینے لگائی بھی then پھر بھی آپ اس کو YOунд کر سکتے ہیں اپنے ایکنی کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں سو آ جاتی ہوں یہ اپلائے کر کے یہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے ایکنی کے اوپر اپلائے کریں پھر آپ اس کو ٹپ ٹپ کر کے اپنے اکنی کے اوپر اپلائے کریں گے فنگر کے اوپر لگا کے یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ 15 ایمل کی بوٹل ہے اور میں نے یہ یہ کافی ابھی ہاف سے بھی زیادہ اس کے اندر ہے ابھی یہاں پہ نظر نہیں آئے بہت ہاف سے بھی زیادہ اس کے اندر ہے آپ لوگ اس کو کسی بھی شاپ کے اوپر سے آپ لوگ اس کو کسی بھی شاپ سے بائے کر سکتے ہو یہ موسٹلی پاکستان میں جو پنسار کی شاپ ہوتی ہیں ان سے بھی مل جاتا ہے تو یہ بس آپ نے اکنی کے اوپر دو سے تین دفعہ دن میں دو دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تو مشٹ کریں اور یقین مانیں کہ میرا اکنی صبح تک ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے اندر جو پین ہوتی ہے وہ پین بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو مکمل اکنی ہے وہ تین سے چار دن میں چلا جاتا ہے اور جو اگر نشان رہ جاتا ہے آپ کے فیس کے اوپر تو بھی آپ اس کو اپنے ڈرک سپورٹس کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور آج کل تو میری بس یہی ہے اور میں ایک اور فیس واش یوز کر رہی ہوں نیوٹروجینہ کا اکنی فیس واش بہت اچھا ہے بٹ میں نیویا کا لیکٹک ایسڈ والا اکنی پیمپلز فیس واش یوز کر رہی ہوں وہ نیو آیا ہے نیویا والوں کا ابھی میں اس کا ریویو نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ابھی یوز کرتے ہوئے جسٹ ٹو سے ٹری ڈیز ہوئے ہیں تو اس لئے میں ابھی اس کا ریویو نہیں کر رہی ہاں جن کا میں نے ریویو کی جو میں نے یوز کر لی ہے میں نے ان کا ریویو کر دیا ہے ہائیرونک ایسڈ یہ مجھے اورڈینری کا بہت زیادہ پسند آیا ہے اور یہ لیکٹک ایسڈ ٹھیک ہے نارمل ہے بٹ اس کو اگر کوشش کریں کہ آپ ڈیزیوز نہ کریں اور آپ اس کو نائٹ میں یوز کریں اور ہفتے میں جسٹ ایک دفعہ یوز کریں اور بس یہی ہے آج کل میری ایکنی روٹین میں کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ میں اپنی یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اورڈینری کی باقی پروڈکٹس بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں میں بہت زیادہ پروڈکٹس اب لے کے تو یوز نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ ایک تو فیس کا مطلب آپ کو اپنے فیس کا پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے فیس کے پر سوٹ نہیں کرتی ہے اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں اتنا خاص نالج بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ اس کو یوز نہ کریں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے وہ میں نے بنا دیا اس کی ویڈیو اور وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی بس یہی کہنا تھا مجھے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں ماریا پرسکر کے نام سے میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے اور آپ لوگ وہاں پہ مجھے لازمی بتائیں آپ لوگوں کو کس چیز کے بارے میں یا کس کوئی بھی ٹپ آپ کو پوچھنی ہو آپ بے جججک مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا جس بھی پروڈک کے بارے میں آپ پوچھیں گے اس کا ریویو شیئر کر دوں ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولیے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ